اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دینہ وہ لوگ جو یہ انکدونہ توڑتے ہیں اہد اللہ ہے اللہ کے وعدے کو یعنی جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا ہے وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو ممبادے اس کے بعد میساک ہی پختہ کرنے کے بعد وہ لوگ جو وعدے کو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد میساک ویسے کہتے ہیں باندھنے کو ٹھیک ہے یعنی پکا وعدہ کرنے کے بعد وا اور یکتونہ توڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں ما عمر اللہ بھی جس کا اللہ نے جوڑنے کو کم دیا ہے اور وہ رشتہ توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کو کم دیا ہے ٹھیک ہے ویفسدونہ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اور فساد کرتے ہیں زمین میں اولائکہ وہی لوگ ہم ہیں الخاسرون نقصان اٹھانے والے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وہ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اسے پختہ کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور فساد مچاتے ہیں زمین میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کیسے؟ کیوں کر؟ کیسے؟ کنتم تم تھے امواتا مردہ حالانکہ تم مردہ تھے فا اخیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا ٹھیک ہے؟ حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا سمہ پھر یمیتکم وہ تمہیں مارے گا سمہ یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا سمہ پھر یخشیکم تمہیں وہ زندہ کرے گا ٹھیک ہے؟ سمہ سمہ کا مطلب ہوتا ہے پھر سمہ پھر الائحے اسی کی طرف طور جاؤں ان تم لوٹ کر جاؤ گے تمہیں لوٹائے جائے گا تم کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے ایز مسلم یہ بات ہمارے لئے انتہائی لازمی ہے سار اس کو منڈ میں رکھیں ٹھیک ہے یہ پڑھنے کی بات تو ہے لیکن یہ زندگی کا مقصد بنانے کی بات بھی ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلا جو ہم سے وعدہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ تم نے عبادت میری کرنی ہے جھکنا میرے سامنے ڈرنا مجھ سے ہر کام میری رضا کے خاطر کرنا ہے جس کا میں حکم دوں وہ کرنا ہے جسے میں رکھوں اسے رکھ جانا ہے یہ مسلم ہماری زندگی کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے ٹھیک ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ صحیح ہے اس کو صحیح ماننا چاہے اس ساری دنیا خلاف ہو جائے ٹھیک ہے اور جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ غلط ہے اس کو غلط جاننا چاہے ساری دنیا اس کو صحیح ہے ٹھیک ہے ہمارا اسلام کا جو نظام ہے اس لئے سے بڑا سٹرکٹ احصار ہمیں ایز مسلم اپنے آپ پر فقر اگر ہمارے اندر کچھ ہو تو کرنا چاہئے کیونکہ ہم اٹھے بیٹھتے کلمہ پڑھتے ہیں آپ بھی سوتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے میں بھی پڑھتا ہوں ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کی لائق نہیں ٹھیک ہے جو آدمی اس اس کلمے کے اپنے جو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹیشن کر لیتا ہے یعنی اس کو نافذ کر لیتا ہے وہ ڈرتا صرف اللہ سے ہے اور ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے حق کو ہر حال میں حق کہتا ہے چاہے پوری دنیا اس کی مخالف ہو جائے اور باطل کو ہر حال میں باطل کہتا ہے چاہے پوری دنیا اس باطل کو حق ماننے پر تلی ہوئی ہو ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پہلا ہم سے وعدہ لیا ہے اگر ہم مسلم اس وعدے کی پابندی کریں جتنی یہ بے ایمانیاں ہیں سر یہ سب ہم سے ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے ہم پوری دنیا میں ہمارا ایک ایک جو تشخص ہے وہ اچھے طریقے سے ابرے گا اور ہم مواشرے کے مفید فرد بنیں گے ہماری اس کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے اللہ کی ذات سے ہمارا توقع اٹھ چکا ہے ٹھیک ہے ہم نے دنیا والوں سے لو لگانا شروع کر دی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو مطلب ہے جو ہمارے لئے اللہ نے منع کی ہیں ان کو مواشرتی مجبوری سمجھ کر ہم نے ان کو ایکسپٹ کر لیا اپنی زندگی میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو اپنی مجبوری سمجھ کر چھوڑ بیٹھے ہیں کہ آج کی سوسائیٹی میں یہ نہیں چلتا ٹھیک ہے یہ ہماری بہت بڑی مس انڈرسٹیننگ ہے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ عبادت اسی کی کرنی ہے جھکنا اسی کے سامنے ہے ڈرنا بھی صرف اسی سے ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا ٹھیک ہے تو ایز مسلم ہمارے لئے بھی یہ اس آیت میں درسہ ہے کہ ہمیں بھی اس سے براتحاصل کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو مطلب ہے ہمارے ہاں تو چونکہ قرآن پاک کی جو اصل تعلیمات ہیں ہم لوگ اس سے بہت دور چکے ہیں ٹھیک ہے کہ مطلب پورا مسلمانوں کا جو ہے نا ہمیں تو اپنے زندگی میں ہمارے ہر چیز کے رخ اس طرف ہونا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہے ہمارے یہ کام اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہمارے دین کے مطابق ہے یا نہیں اسی چیز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے جبکہ ہم ایز مسلم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا جو تعلق ہے وہ بلکل کمزور ہو چکا ہے اس کی مضبوط بنانے کی ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ایسے مغال دینے والے لوگ ہی مجسر نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ ہم پر نعم فرمائے اور دوسری بات کہ اور کٹتے رہتے ہیں اسے جس کو کم فرمایا ہے جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اچھا اسے مرات تو آپ نے بتا دی رسطہ داری ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں کو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی تم یہ کس طرح کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب نبی پاک علیہ السلام کے دور میں چونکہ کافر جو تھے نا ان کی مختلف قسمی تھی کچھ تو شرک اللہ تعالیٰ کا اعتقاب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر تھے ٹھیک ہے یعنی آپ کو پتہ ہے اس دور میں انہوں تین سو ساٹھ تو صرف خانہ کعبہ شریف میں ان لوگوں نے رکھ ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح شرک ان کے رگ و پہ میں پے وسط ہو چکا تھا ٹھیک ہے اور کچھ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر تھے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے ٹھیک ہے کہ تم اب ظاہر ہے ایک چیز مختلف ایک حالت میں ہوتی ہے ہم اس کو حالت میں چینج کرتے ہیں اب خود جو کام کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فر ایکزمپل ہم نے کوئی فرنیچر بنانا ہوتا ہے تو وہ پہلے لکڑی ہوتا ہے بلکل جنگل سے اس لکڑی کو کٹا جاتا ہے ٹھیک ہے پھل جناب اس کو چیرا جاتا ہے جو پراسس ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح انسان کی بھی مختلف حالتی تھی انسان یہ تو نہیں نا کہ پچاس سال کا بوڑھا ہی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی زندگی میں کرتے ہیں پہلے وہ بلکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بلکل ایک گندگی کا ایک مادہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک گوشت کو ٹکڑا سب من جاتا ہے اس کے بعد اس کے آزاب پورے ہوتے ہیں پھر اس میں روپ فونکی جاتی ہے مختلف اس کے پروسس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز کے پروسس جب وہ پروسس میں چینج ہوتی ہے تو اس کو چینج کرنے والی کوئی نے کوئی ذات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے منکر تھے اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ تم یہ دنیا میں ویسے نہیں آ رہے آ گئے ٹھیک ہے پہلے تم بے جان تھے مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا پھر اللہ تمہیں موت دے گا ٹھیک ہے حالانکہ زندگی میں تو تم اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مارخان سمجھتے ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ یا دم تم پر موت تاری ہو جائے گی اور تمہیں مرنا پڑے گا سمم یحجی کم پھر اللہ تعالیٰ تبارہ تمہیں زندہ کرے گا ٹھیک ہے اور پھر فرمائے سمم علیہ ترجون پھر تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے تو یہ جتنی بھی زندگی کے تمہارے پروسیسز ہیں جتنے تمہارے زندگی کے مراحل ہیں یہ اس بات پہ دلالہ کرتے ہیں کہ ان مراحل میں تمہیں لے کر آنے والی جو ذات ہے وہ ذات موجود ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ہے کس طرح ایک اچھے اور انتہائی منطقی انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت شخصیات دیئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دیئے ہیں زندگی میں جو مقام اور مرتبہ دیئے ہیں کہ تم انسان ہو تمہارے اندر عقل ہے دماغ ہے باعزت طریقے سے رہتے ہو لیکن ایک دن جب تمہاری زندگی کے خاتمہ ہوگا تو اللہ ہی تمہاری زندگی سے تمہارے جسم سے روح نکالے گا اور پھر اس کے بعد روح نکلنے کے بعد پھر تبارہ تمہیں زندہ کرے گا ٹھیک ہے پھر زندہ کرنے کے بعد جب تم قبر میں رہو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف مطربے لے کر جائے گا حساب کتاب لینے کے لئے تو یہ اس بات تو در حالت کرتا ہے کہ جو ازاد تمہارے پیچھے موجود ہے جو تمہاری زندگی کو تمہاری شخصیت کو مختلف مراحل میں داخل کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اگلی آیت کا بیسک جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اختلف زندگی مراحل کے کنتم امواتن تم مردت ہے ٹھیک ہے یعنی ماں کے پیٹ میں فاہ یاکم پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی تم پیدا ہوئیے سمہ یمیتکم پھر زندگی جزانے کے بعد تمہیں پھر مرنا ہے سمہ یوہیکم پھر تمہیں قبر میں زندہ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ برحق ہے ٹھیک ہے سمہ الہیہ ترجون پھر تم اسی طرف قیامت میں پلٹائے جاؤ گے ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ کو قبر پر بھی جس طرح کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئے قبروں پر تم جاؤ تو سلام کرو السلام علیکم یا آلال قبور ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی ان پر سلام کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے قبر میں بندہ بلکل مر کر مٹی میں مل جاتا ہے یہ وہ تو یہ ان کا جو کنسپٹ ہے نا وہ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں بلکل غلط ہے تو ایز مسلم ہمیں جذبات میں نہیں بہنا چاہیے قرآن پاک کو سمجھ کر ہی اپنے ہمیں اپنے نظریات جو ہے قائم کرنی چاہیے جس کی قرآن ہمیں اجاز دیتا ہے تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ قبر میں زندہ کیا جائے گا ٹھیک ہے ہاں جی تو اب میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو پرا دیتا ہوں اس کو اگر الہدہ سے آپ ریکارڈ کر لیں